کرناڈا کے خلاب بھارت میں ایک ساکھ لیے دو ایک سن کا برابری ہونی چاہیے کرناڈا اور بھارت کے راجنیتے کے رشتے بگڑتے جا رہے ہیں پہلے کرناڈا نے بھارت کو ایک ورشت راجنائک کو دیش چھوڑنے کا عدیس دے دیا جس کے بعد بھارت نے بھی کرناڈا کے ایک راجنائک کو واپس جانے کو عدیس جاری کر دیا اب بھارت نے کرناڈا رائی رائی جنائک کو سنکھا پر نکل کسی ہے کرناڈا کے پڑھانے مندج جارجش دوڑوں کے خلی ستانی آتنکی ہردی سنگھ نیجر کی ہاتھ میں بھارت کی سلکتہ کے عروف لگانے کے بعد سے دونوں دیسوں کے بیچ کورنیٹک بیباد لگتار بڑھتا جا رہا ہے کرناڈا ایک لئے بھارت لگتار ایک سن مونے میں نجر آ رہے ہیں بھارت نے گروہ کرناڈا کو سلچہ چنتاؤں کو لے کر کرناڈا میں بھیجا سباو کو نیلا مد کر دیا ہے اس کے علاوہ بھارت نے بھارتی معاملہ موقع کرناڈای راجنائکوں کو ہست ہستے پیکٹ چھانبالہ دیتے ہوئے کرناڈا سے بھارت میں اپنی راجنائکوں کو سنکھیں گھٹھانے ہو کہ دیا ہے کرناڈا کے پی ام کا روپ کے بعد بھارت کے ساتھ آیا چین جانے کی دیس کا کیا ہے کرناڈا کے پیام جانچے چھوٹو کے اور سے بھارت پر لگا ہے ایروپ پر چین آشت چاہ جنگ روپ سے بھارت میں کھرا نجر آ رہا ہے بیجنگ نے اس ویباد کو امریکہ اور پچھمی دیسوں کو ساجس کرار دیا ہے امریکہ بیٹر اور اسٹریہ جیسے دیسوں نے اس معاملے میں سنتوریت پر کریا دیتے ہوئے بستی جانچ کی جبوت بتائی ہے جانے کنیڈا کی اور سے لگایا گیا ایروپ پر نویہ کے پرموک دیسوں کا روپ ڈھوٹو کے بھارت پر لگایا اور دنیا کے کئی دیپرموک دیس رکریئر سامنے آئی ہے ڈھوٹو سیف پرم ساجس گروپ سے جورے ہر تیسیم نجچر کی حد میں بھارت سرکار کے ایجنٹوں کی بھومی کا ہونے کا روپ لگایا اور بھارت کے ایک سیف سراجنائی کو دیس چھوڑنے کا دیس جاری کیا اس بات پر چینہ نے بھارت کے ساتھ خراب بتایا